کرک راسی والوں کا جنوری دوہجار بیس کا راسی فل تو نمشکار مطروں آپ شفیقہ بہت بہت سواغت ہے کرک تلائے سپیشل میں تو آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کرک راسی والوں کا جنوری کے بارے میں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ایسکیپ کہیں بھی نہ کریں کیونکہ یہ دس منٹ آپ کے جنوری کے دسا کو تیہ کرنے والا ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے لئے جو اپائے ہے اس اپائے کو آپ پھولو کر لیں آپ کے لئے مہینہ بہتر ہو جائے گا کہیں کوئی بادہا نہیں جھیلنا پڑے گا تو اب ہم ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں دوستوں اس مہینے میں آپ کے جیبن میں کچھ مکھیں پریورتن ہوگے جو آپ کی ساماند دن چریا کو پریشان کر سکتا ہے حالانکہ یہ آپ کو تیجی سے آگے بڑھنے میں کافی جیادہ ہیلپ کرے گا لگ بھگ آپ کے سبھی گرہ کافی جیادہ گتی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس عبدی میں اگر آپ نئے ادھیموں کو شروع کرنے کا پلین بنا رہے ہیں تو آپ شروع کر لیں کیونکہ لگ بھگ شاڑے گرہ آپ کے پکش میں ہے آپ کے سپورٹ میں ہے دوستوں 70% سے جیادہ گرہ کنڈلی کے پشچمی آدھے حصے میں ہے اس لیے آپ کو اپنی پڑیوجناؤں کو پورا کرنے کیلئے اپنے شاماجک شمپرکوں پر نرفر ہونا پڑے گا یعنی کی لوگوں سے آپ کا پریشہ کیسا ہے لوگوں سے آپ کا شمپرک کیسا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر 20 تاریک کے بعد اگر آپ کوئی کارج کرنا چاہیں گے تو وہ آپ خود کے دم پہ نہیں کر پائیں گے اس میں آپ کو ایک گروپ کا ایک شمو کا سہیوگ لینا پڑے گا اور سمو کے سہیوگ کے بعد ہی آپ آگے بڑھیں گے اور اس کارج میں آپ شفل ہو پائیں گے حالانکہ آپ کی بنیادی پرکرتی آپ کو رسطوں اور بھاوناتمک معاملوں پر دھیان کندر کرنے والی ہے نو جنوڑی کے بعد کرکراستی کے لوگوں پر ایک مضبوط پروہہ پڑے گا یہ آپ کے بے بہار کو بدل دے گا اور آپ کو اوستھائی روپ سے اپنی پریوجناوں پر دھیما کرنے کیلئے مجبور کر دے گا اس لیے اس سمیہ کو اس تاریخ کو آپ یاد رکھیں تاکہ اس وقت میں آپ کو دکتیں زیادہ نہیں جھلنی پڑے اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے پاریوارک جیون کے بارے میں دوستو اس لیہاں سے آپ کا ٹائم اچھا نہیں رہنے والا ہے اس مہینے میں آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے برے بجرگوں کے وجہ سے تناب کا محول رہے گا اور گھر کا حالات شامانے نہیں رہنے والا ہے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیباد ہر ہمیشہ ہو اور وہ ہڑیک انسان کو اکساتے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں گے کہ آپ کے گھر کا محول کھڑاب ہو جائے گا گھر کی لوگ تناب میں رہیں گے اگر ایسا ماحول بن رہا ہو تو آپ گھر کے لوگوں کو شانت کرنے کا پریاس کریں گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کا پریاس کریں تاکہ گھر کے بچے اپنے بھوشش کی اور بڑھ پائیں اور ان تنابوں سے وہ دور رہیں اگر آپ کے گھر کے بچے ان تناب میں اُلت جاتے ہیں ان سمسیاؤں میں وہ اُلت جاتے ہیں تو ان کا کریئر کھڑاب ہو جائے گا اس بات کا آپ دھیان رکھیں اور پریواڑ والوں کے بیچ اس تھیتی کو شامان نے رکھنے کا پریاس کریں یہ بہتر رہے گا آپ کی دوستوں آگے ہم اور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور شاتھ میں اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں گھنٹے کو یعنی کی بیل آئیکن کو آپ اول پے آن کر دیں اور ویڈیو کو آپ ہر جگہ سیئر کر دیں آپ کی سگے سمبند ہی آپ کے مطر لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا پائیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستوں سواست کے لیہات سے آپ کے لیے ٹائم اشہ ماننے طور پر سہی رہے گا یہ خراب نہیں رہنے والا ہے اگر اس مہینے میں اپنے کھان پان پر اپنے آہار پر آپ کابو پا لیتے ہیں تو آپ کا شواست خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ کا وزن جیادہ ہے تو آپ وزن کم کرنے کا پریاز کریں تو آپ ہلی رہیں گے اگر آپ جیادہ وزن لے کر چلتے ہیں جیادہ وزن آپ اپنے باڈی کا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی کے لیے صحیح نہیں ہے جن لوگوں کو بی پی ہے شگر ہے وہ اس مہینے میں اپنے شواست کا کچھ جیادہ ہی دھیان رکھیں ہو سکتا ہے ان کو اس مہینے کے بیچ میں تھوڑی بہت دکتوں کا شامنا کرنا پڑے اور اگر دکتوں کا شامنا کرنا پڑے تو اپنا علاج آپ سوینگ سے نہ کریں آپ ڈاکٹرز ملیں اور ان کے صلاح کے مطابق کام کریں تاکہ آپ کا شواست بہتر رہ سکے تو اب جانتے ہیں آپ کے کریئر کے باڑے میں دوستو کریئر کے لحاظ سے بھی آپ کے لئے مہینہ بہت جیادہ بہتر رہے گا بہت چاندار رہے گا اس مہینے میں آپ کا کریئر انمکھ لوگوں کے لئے ادھک فائدے مند رہے گا اور اس مہینے میں آپ کے سینئر سے آپ شہکرمیوں سے آپ کو شپورٹ کافی جیادہ ملے گا اور ان سبوں کے ساتھ سمبند آپ کا بہت جیادہ شوہارد پر رہنے والا ہے اور وہ آپ کے کام کاز میں بیپار میں بھی آپ کا بہت جیادہ ہیلپ کریں گے اگر آپ ایک سنگٹھن کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے بہت جیادہ بہتر رہے گا اور آپ کا کریئر ایک ادم صحیح دیسہ میں چلے گا اس میں کہیں کوئی زیادہ فائدے مند نہیں ہوگا لیکن شامان طور پر سہی رہے گا اس یاترہ میں آپ دھن تو بہت خرچ ہوگا پرنطوس دھن سے آپ ارننگ کم ملے گا فائدہ کم ملے گا آپ جس وزہ سے یاترہ کر رہے ہیں وہ کام تو بنے گا لیکن اس کام کے بننے میں دکتوں کا شامنا آپ کو زیادہ کر اپنے گا اس لئے اس یاترہ سے آپ زیادہ خوص نہیں ہوگے تو اگر ہو سکے تو آپ یاترہ کم کریں یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اور اپنا شارعہ کام آپ بینا یاترہ کے ہی کر لیں یہ صحیح رہے گا اور اگر جیادہ آورشک ہو تو یاترہ کر لیں لیکن یاترہ کرنے سے پہلے میں جو اپائے ویڈیو کے لاشت میں بتانے جا رہا ہوں اس اپائے کو آپ پھولو کر لیں تو یاترہ میں کہیں کوئی باد ہار نہیں آئے گی اور یاترہ آپ کا شکھد رہے گا اب جانتے ہیں آپ سکھا کے بارے میں دوستوں سکھا کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہنے والا ہے یہ شامان نے سے کافی جیادہ گھراب رہے گا اس مہینے میں اگر آپ سفلتہ پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریشرم بہت ادھک کرنا پڑے گا پہلے کی گھنٹہ پڑھتے تھے تو اس مہینے میں آپ دو گھنٹہ پڑھیں سیدھے آپ شمیہ کو ڈوول کر دیں کیونکہ پڑھائی لکھائی میں اگر آپ کو سفل ہونا ہے تو مہنت آپ کو حد سے جیادہ کرنا پڑے گا بہت جیادہ کرا پڑھ سرم آپ کرنا پڑ سکتا ہے اس مہینے میں اگر آپ ریجلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو ریجلٹ آپ کی لئے شامان نہیں آئے گا بہت جیادہ بہتر نہیں آئے گا اور اس پرنام سے آپ جیادہ خوش نہیں رہنے والے ہیں اس کے بعد اگر اس مہینے میں آپ ایکزام دینے کے لئے کہیں جاتے ہیں تو ایکزام بھی آپ کی انقول نہیں رہے گا اس ایکزام سے آپ جیادہ خوش نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ فیل ہوگا کہ اس میں میں کم لکھا اور میرا نمبر کم آئے گا یہ آپ کو فیل ہونے والا ہے اب جانتے ہیں آپ کے دھن شمپتی کے بارے میں کہ آخر اس مہینے میں یہ کیسا رہنے والا ہے دوستوں دھن کے لیحاد سے آپ کے لئے ٹائم کافی زیادہ بہتر ہے شاندار ہے اس مہینے میں اگر آپ پیسے کا پیوگ کرتے ہو اپنے کام کاز میں تو آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ایک بیپاری ہیں اور بیپار میں آپ دھن کا نیویس کرتے ہیں تو اس نیویس کے مادھی سے بھی آپ کو دھن کا لاغ کافی زیادہ ہوگا اور تو اگر اگر اس مہینے میں آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نئے کام شروع کر لیں کیونکہ سمئے آپ کے پکش میں ہے گرہ آپ کی پکش میں ہے آپ کو فائدہ وہ دیتے رہے گا دوستو اگر آپ کا پیسہ کہیں رکا ہوا ہے کہیں فسا ہوا ہے تو آپ چنت بلکل بھی نہ کریں اس مہینے میں اگر آپ پریاس کرتے ہیں تو رکا ہوا دھن آپ کو مل جائے گا اور اس پیسے کا پڑیوگ آپ اپنے کام میں اپنے جیبن میں اپنے پریوار والوں کے بیچ کر سکتے ہیں باد ہا نہیں آئے گی اور تو اگر اس مہینے میں کوئی بھی انسان آپ سے ہلپ مانگنے کے لیے لیے آتا ہے تو اسے آپ واپش نہ بھیجیں اگر آپ سکھ پوسیبل ہو اگر اس مہینے میں آپ بینک سے کچھ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کا لون بھی پاس ہو جائے گا کیونکہ بینک اس مہینے میں آپ پرتی اُدھار رہنے والا ہے اچھا بیہیوی رکھنے والا ہے تو مطروں یہی تھا کر راسی والوں کا جنبڑی دو ہجر بیس کا راسی فل تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے اس مہینے کے اُپائے کی بارے میں کہ آخر آپ اُپائے کیا کریں کہ آپ کا ٹائم بہتر ہو جائے اور بادھائیں آپ کو نہیں جھلنی پرے دوستو اُپائے بہت سمپل ہے بہت سادھارن ہے اس مہینے میں ہر شنی بار کے بادھائیں دور ہو جائے گی تو مطروں ہم سب ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار جہ ہند جہ بھارت وند ماترم ہر ہر مہادیو جہ بجرنگ والی جہ سی آرام راد راد بھائی بھائی